موسیقی اخوانیں پڑھنے کا ٹائم ہے لیجئے پڑھ لیجئے اپنا فلمی سفا ایک بات بتاؤ ساجد یہ ساری زندگی میں تم نے کیا کیا ہے معمولی سی سرکاری نوکری اور اب یہ پنشن بھئی جو کچھ بھی کمایا آپ کے ہاتھ پلا کر رکھ دیا ہاں جو کمایا نا اس پہ تو زکاة لگتی ہے ہم تو حضر کی زکاة پر جی رہے ہیں ساری زندگی گزرگی تمہارے اس مسکرے پن میں ایک بات بتاؤ کیا کمایا زندگی بھر تم نے ایک گھر تک تو بنا کے دے نہیں سکے زندگی گزرگی در بھدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ان کرائے کے مکانوں میں پر سے تین بیٹیوں کا ساتھ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے ملکہ صاحبہ یہ تم مجھے نا صرف ملکہ کہا کرو یہ صاحبہ مت لگایا کرو زہر لگتا ہے مجھے یہ صاحبہ کا لفظ آپ کو تو ہمارا پیار سے بات کرنا بھی زہر لگتا ہے نہیں نہیں باتیں کہاں مجھے تو تم پورے کے پورے زہر لگتے ہو یہ بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں گھر بیٹھے کبھی سوچا کہ کوئی معمولی نوکری کرلوں چار پیسے گھر آ جائیں گے بچیوں کا بھلا ہو جائے گا اللہ باشا ہے پیگم ہے بے شک ہے لیکن تمہیں بھی محنت کرنی پڑے گی ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے اٹھ کے تک یہ کے نیچے پیسے نہیں ملیں گے گڑھیا تمہیں آرے بھائی میری عمر بھی تو دیکھو جوانی میں بڑے تیر مار لی ہیں ہاں تین بجے دفتر سے آئے حضرت اور اس کے بعد آرامی آرام کیسی باتیں کر رہے ہیں ملکہ صاحب صرف ملکہ شادی کے بعد کس شہر کو آرام بلا ہے سب کہتے ہی ہیں اچھا بس کر دو تمہاری تو اوٹ پٹانگ باتیں کبھی ختم ہونے کی نہیں ہیں اچھا ایک کام کرو یہ سامنے دکان پہ جاؤ سو سو گرام حلدی اور مرچے لے کے آجاؤ اس میں آ جائیں گی دکان نہیں مگا لی پوری آ جائیں گی اور وہ میری سگریٹ کے پیسے تھوکے ہوں یہ لو اور سنو نیا محلہ ہے نئے لوگ ہیں عزت رکھ لیں نا اپنی بھی اور ہماری بھی ادھار مانگنے مت بیٹھ جانا اگر آپ نے کیش فیلو کا سلسلہ چاری رکھا تو شکایت نہیں ملے گی چھوٹے تھے بڑا ہو گیا تجھ چیزیں چھوڑنا نیا چولے پر چڑھاو گے پورے مولے پر خجور کلاو پکاو گے بریانی کا مز آیا گا ارے کیا بابو بھائی پہلے بھی تو آپ نے یہی بولا تھا اممہ نے چاول چولے پر چھڑھائے بولتی ہیں بابو بھائی سے بول دینا کہ سارا گلہ سارا سمان اپنی دکان پر لے کر آتے ہیں دیکھ تو تیری اممہ کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی چیز انہیں پسند ہی نہیں آتی ہر چیز میں کیڑے نکالتی ہیں پتنی اپنے بہو کیسے لائیں گی اسلام علیکم علیکم اسلام کسی کا پتہ معلوم کر رہا ہے پتہ ہمیں پتہ ہے پتنی کی سپیڑ کا پتہ نئے لگتے ہو نئے کہاں پرانے لگتے ہو لیکن اس مولنے میں تو نئے آیا ہو نا دو روز پہلے پچھلی گلی میں قرائے پر مکان لے کر آیا تمہاری گلی میں نئے قرائے دار آ رہا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بھی تو آبی کی گلی میں رہتا ہے ملکات نہیں ہوئی اسلام علیکم ملکہ سب سے شریف لڑکا ہے یہ تو ہماری کونسی اف آئی آر کٹی ہوئی ہے تھانوں میں یہ اچھی گئی بڑے انٹرسٹنگ آدمی لگتے ہو نام کیا ہے ساجک تو پر تو ساجد بابو ہوئے نا آپ کا نام کیا ہے مستقیم پیسے سب مولے ہالے بابو بابو کہتے ہیں بھئی سو گرام حلدی اور سو گرام ملچے ملائیں گی کیوں نہیں ملیں گی جنلے سٹور پر آیا ہو کوئی سی این جی سٹیشن پر دوڑی آیا ہو بابو بھائی پہلے میری چیز ہیں تو دیدی اممہ گر پر انتزارکار رہی ہے بابو بھائی سارا سامانلا خلاف پرتک بھائی یہ میرے باعر ڝیکارڈ میں رہے گی ہوا دال لے جا تو اچھا جی اسلام علیکم بھالی ایشم بھو آپ کے پاس سکرےڈ مل جائے گی یا بیماری ملتی ہے وہاں سے جا کے لو تم تو ایسے تیل ملا رہے ہو جیسے میں نے تو جلتی لگا دیو سامان دو مجھے سامان دے لوگ تو اچھے ہوں گے امی بس ذرا نئے لوگ دیکھ کر گھبراتے ہوں گے یو نومی ٹومی یہ بھو بھو بند کر اے بابو بھائی تو ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہیں ہم لوگوں سے پیلے پپی تے سمجھاتا نہیں چو کرتا میری دکان کے آکے بھو بھو بھو